آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ایکسپو سینٹر میں ڈیری فارم کے حوالے سے ایک سمینار کے نکات کے گئے جس میں جانوروں کے ڈاکٹرز نے بھی شرکت کی سٹار ایشیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر دانش نے کہا کہ سکنڈری بیماری اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی بیماری آتی ہیں اس کا علاج ہم کرتے ہیں مزید انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں ہمارے نمائندے نواز بھٹی سے جی بلکل میں اس وقت مجود ہوں ایکسپو سینٹر میں اور یہاں پر ڈیری فارم کے حوالے سے ایک سمینار ہے اس سمینار میں جانوروں کی نشو نماغ کے حوالے سے بہت سارے سٹار لگائے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ جانوروں کی جو بیماری کے سٹار ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں اور جانوروں کی بیماری کو روک تھم کے لیے یا پھر ڈاکٹرز رات مجود ہے میرے ساتھ مجود ہے ڈاکٹر آئیے ان سے بات کرتے ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ پچھلے سال جو بیفلو گاؤ تھی گائے تھی اس کی باڈی پہ دانیں نکلے ہوئے تھے اور وہ لوگوں نے دیا کہ جب یہ گوش کھائیں گے تو وہ کنوائٹ ہو جائیں گے ایک تو یہ بتائیے گا وہ ڈیز کیا تھی وہ ختم ہوئی ہے یا نہیں سیکنڈ اب یہ بتائیے گا کہ جانوروں کو سردی لگتی ہے اور جب خانسی آتی ہے سیم تو جیسے انسانوں کے ہوتے ہیں جانور بیمار ہوتے ہیں پھر اس کے لیے آپ کے پاس کیا علاج سر جو بیماری جس کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں لمپی سکین ڈیزیز اس کو کہتے ہیں جانوروں کی جلد کے اوپر دانیں نکل آتے تھے یہ اصل میں ایک وائرل ڈیزیز تھی وائرس کی ورہ سے پیدا ہو رہی تھی وہ وائرس اس سے پہلے پاکستان میں انٹرڈیوز نہیں تھا جب یہ بیماری پاکستان میں شروع ہوئی تو اس کی ویکسین بھی آویلیبل نہیں تھی اس کی ورہ سے زیادہ پھیلا ہوا لیکن اب الحمدللہ کمپنیز نے اس کی ویکسین منبوا لی ہے اس لوکل پروڈکشن بھی ہو بھی تو بیماری کافی حد تک رکھ سکی ہے اور اس سے متاثرہ جانور کا گوش یا دود کوئی بھی چیز نقصان دے نہیں ہوتا سب لوگ اس کو کھل کے استعمال کر سکتے ہیں باقی جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں میڈیسن تو ان میڈیسن سے اس بیماری کا علاج بھی ممکن ہے وائرس کو تو ختم نہیں کر پائیں گے لیکن اس کے ساتھ جو سیکنڈری بیماریاں آ جاتی ہیں ان بیماری کوئی ٹھیک کرتی ہیں اور ان سبی ڈیسیزیں جو بھی جانور کے اندر بیماریاں آتی ہیں ان میں دوائیں استعمال کرنے سے بینفیٹ یہ ہوتا ہے کہ جانور کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی آپ کو ایک ہیلدی گوشٹ اور دودھ ملے گا ان دوائیوں کا کوئی نقصان دے اثر نہیں ہوتا ہم لوگوں نے ہر دوائی کے ساتھ منچن کی ہوتا ہے کہ یہ دوائی اگر جانور پر استعمال کر رہے ہیں تو اس کے بعد ویڈرال پیریٹ کو فالو کریں اتنے دن تک اس کا دودھ یا گوشٹ استعمال نہ کریں اگر اندر بیماریاں کو فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ہیلدی میٹ اور ہیلدی ملک ملے گا در سبی یہ بتائیے گا ہم صبح صبح جانوروں کا جب دودھ لینے کے لیے جاتی ہیں تو وہ جو دودھ لینے پہتے ہیں وہ جانور کو ایک انجیکشن لگاتی ہیں اور اس انجیکشن کا کیا نقصان ہے اگر وہ لگاتی ہیں اس کا نقصان ہے تو وہ لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے جو انجیکشن لگانے کی پریکٹس ہے اکسیٹوسین ایک ہارمون لگایا جاتا ہے جو ملک کی لیڈ ڈاؤن کو انکریز کر دیتا ہے اس کا نقصان جانور کی صحت کے اوپر تو ہے کہ جانور کو ریپروڈکشن کے ایشوز آ جاتے ہیں تو اس حوالے سے اس کو استعمال نہیں کرنے سے یہ وہ اچھلی ہوتا ہے پریگننسی یا ڈلیوری میں سہولہ دینے کے لیے لیکن اس کا ریزیڈیو دودھ میں بہت کام آتا ہے تو اس کے استعمال سے جانور کو تو نقصان ہے انسانوں کو کوئی نقصان نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ چیز ہلت پریکٹس کے اندر ہے اس کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا سہیے درس اب کیا یہ کہنا ہے کہ جیسے انسان بیمار ہوتے ہیں ایسے جانور بیمار ہوتے ہیں اور جانوروں کو بیماری کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انجیکشن لگاتے ہیں وہ اس انجیکشن کا جانور کو تو نقصان ہے لیکن اس کا دودھ میں کوئی طرح اثر نہیں ہوتا انسان اس سے بیمار نہیں ہوتا اور یہ جو دودھ لینے والی ہیں جس کو بالا کہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ انجیکشن وہ نہ لگائے اور بغیر انجیکشن سے جانوروں سے دودھ لیں